ہلو فرنڈز نمسکار میں راجان سر جیس فیکلٹی آپ جائے مہادے ویکنڈمی براند کلاہ آباد دوستوں میں آج آپ لوگوں کے سامنے پولٹس سبجیکٹ لے کر آیا ہوں اور اس سبجیکٹ میں سب سے اہم چیپٹر ہوتا ہے راشت پتی کا تو میں سب سے پہلے آپ لوگوں کو راشت پتی کے بارے میں بتاؤں گا اور کیونکہ اس سپجٹر سے اکثر چاہے ونڈے ایک جامس ہوں چاہے سیویل سربیسز کا ایک جامس ہوں سارے ایک جامس میں ایک یا دو چپٹ ایک یا دو کسچن پوٹاک ہوتے رہتے ہیں بہت سارے بچے ان کسچنوں کو غلط کر کے چلے آتے ہیں چھونڈ دیتے ہیں اور سیلیکسن ان کا رکھ جاتا ہے تو چلیے آج میں آپ لوگوں کو راشت پتی کا چپٹر پڑھانے جا رہا ہوں اگر آج آپ لوگ اس ویڈیو کو پوری طرح سے دیکھیں گے تو میں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ کبھی بھی آپ لوگوں کا کسی بھی جام میں اس چپٹر سے کسی بھی پرکار کا کوئی بھی کفچن اگر پوٹاپ ہوگا تو غلط ہو کر کے نہیں آئے گا لیکن آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے اس ویڈیو کو پوری طرح سے ہی دیکھنے کے بعد ہی آپ کو آپ صحیح کفچن کر کے آ سکتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں لیکچر فرسٹ پارٹ ون راشت پتی دا پریشیڈنڈ اس کا اُلیک سمبیدھان کے انوچھت باون سے باسٹ تک میں کیا گیا ہے باون سے باسٹ تک میں کیا گیا ہے اس کے سارے انوچھت پڑھنے کے ہو سکتا نہیں ہے آپ لوگوں کو صرف وہی انوچھت پڑھنے کے ہو سکتا ہے جو ایمپورٹنس ہیں اور جو اکثر ایکزام میں پوچھے جاتے ہیں جیسے کہ یہ انوچھت ترپن ہے اس کا انوچھت ترپن اس میں دیا گیا ہے کہ سنگ کی کاریپالی کا سکتی راشت پتی میں نہیت ہوگی بہت ایمپورٹنس ہے سنگ کی کاریپالی کا سکتی راشت پتی میں نہیت ہوگی یہ کوششن پوچھتا ہے اور کبھی کبھی ایسا کچھ پوچھ لیتا ہے کہ سنگ کی کاریپالی کا سکتی کس میں نہیت ہوتی ہے تو دوستوں ایسے کوششن اگر آ جائیں کیونکہ اکثر آج کل کوششن ایسا ہی پوچھے جاتے ہیں تھوڑا سا موڑ دیا جاتا ہے کوششن میں تو اگر سنگ کی کاریپالی کا پوچھ لے تو سنگ کی کاریپالی کا بیدھائی کا میں نہیت ہوتی ہے اور سنگ کی کاریپالی کا سکتی راشت پتی میں نہیت ہوتی ہے تو واسطیویک سبد ضرور دیکھئے گا اگر واسطویق سبد لگا رہے تو بیدھائی کا میں ٹک کر کے آنا ہے یا پردھان منطری میں ٹک کر کے آنا ہے اگر واسطویق سبد نہیں لگا ہے تو صرف راشت پتی میں آپ کو ٹک کر کے آنا پڑے گا اور انوچھے چنگون میں راشت پتی کا نیرواچن ہے ابھی میں آپ لوگوں کو بستار سے راشت پتی کے نیرواچن کے بارے میں بتاؤں گا جس کو آپ لوگ اسے اچھے سے سمجھنے کا پریاس کریے گا کیونکہ اگر راشت پتی کا نیرواچن آپ لوگوں نے دیکھ لیا آپ لوگوں نے اچھے سے پڑھ لیا سمجھ لیا تو پھر کبھی بھی کوئی کوششنگلت نہیں ہو سکتا ہے انوچھے ساٹھ میں ہے راشت پتی کے لیے سپت یا پرتی جان آپ لوگ جانتے ہیں کہ کوئی دیکھتی راشت پتی پت کے لیے نیوکت ہوتا ہے یا نیرواچیت ہوتا ہے تو اسے اچھتم نیالے کے مکھ نیادھیس کے سمکش سب سے پہلے راشت پتی کی سپت لینا پڑتا ہے اس کے بعد انوچھے ساٹھ میں ہے مہا بھی یوک یعنی کہ مہا بھی یوک جب راشت پتی مہود ہے کبھی بھی اگر وہ سمجھدھان کے اکارڈنگ کام نہیں کر رہے ہیں سمجھدھان کا اولنگھن کیے ہیں تو پھر سنسد اس پر مہا بھی یوک لاتی ہے اور اس کے بارے میں بھی میں بھی آپ لوگوں کو پوری طرح سے چرچہ کروں گا بتاؤں گا تو دوستوں آئیے چلتے ہیں کہ راشت پتی سب سے پہلے نمبر آتا ہے راشت پتی کی یوکتائیں کیا ہونی چاہیے یوکتائیں کیا ہوتی ہیں نمبر ایک ہے کہ پہلا تو بھارت کا ناغریک ہو 35 ورش سے کم امر نہ ہو یعنی 35 ورش کی امرو دھارت کرتا ہو کبھی بھی کسی ماملے میں نیالے دوارا سجایابتہ نہ کی گئی ہو دنڈت نہ کیا گیا ہو اور لوگ سبھا سدس بننے کی یوگتہ رکھتا ہو لوگ سبھا سدس بننے کی یوگتہ رکھتا ہو کبھی کبھی جام میں دے دیتا ہے کہ سنسد سدس بننے کی یوگتہ رکھتا ہو اگر لڑکے اگر اس میں لگا کے چلے جاتے ہیں کہ سنسد سدس بننے کی یوگتہ رکھتا ہو تب اس میں پھر سنسد میں آپ جانتے ہیں کہ راج سبھا اور لوگ سبھا دونوں آ جاتے ہیں تو گلت ہو جاتا ہے کسچان صرف جس آپ سن میں لکھا ہو کہ لوگ سبھا سدس بننے کی یوگتہ رکھتا ہو آپ لوگوں کو اسی میں ٹک کرنا ہے کیونکہ یہی آپسن صحیح ہوتا ہے دوستوں اس کے بعد راشت پتی پت کا پرتیاسی اپنا نامانکن پتر نیرواشن آیوک کے سامنے پرستط کرتا ہے تو نامانکن پتر جمع کرنے سے پہلے پرستط کرنے سے پہلے اس نامانکن پتر کو صحیح طریقے سے بھارا جاتا ہے اور سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ اگر اس نامانکن پتر میں پچاس پرستاوک پچاس پرستاوک اور پچاس انمودک کا ہستاکچھر بہت ہی ضروری ہے اگر جس نامانکن پتر میں پچاس پرستاوک اور پچاس انمودکوں کا ہستاکچھر نہیں ہوتا ہے وہ پرچاراشت پتی کا نیرست کر دیا جاتا ہے پھر وہ چناؤں نہیں لڑ سکتا ہے اور وہ پرستاوک نیرواشک منڈل سے ہونے چاہیے راچپتی کہیں نیرواشک منڈل سے ہونا چاہیے کہیں باہر سے نہیں ہونا چاہیے اگر باہری کوئی بیکتی نے اگر کر دیا ہے سگنیچر تو پھر راچپتی کا پرچار رد ہو جائے گا اور جو بیکتی پچاس پرستاوکوں میں ہستاکچھر کرے گا پھر وہ بیکتی دوبارہ انمودک میں ہستاکچھر نہیں کر سکتا ہے اگر اس کا دو جگہ ہستاکچھر پایا گیا تب بھی پرچار نیرست کر دیا جاتا ہے تو پچاس پرستاوک اور پچاس انمودکوں کا ہستاکچھر ہونا جروری ہے راچپتی کے نامانکن پر اس کے بات دوستوں جب راچپتی کا نامانکن نирواشن آیوک کے سمکش پرستطت کیا جاتا ہے तب اس سمعے راچپتی پت کا پرتیاسی نیرواشن آیوک کے سمکش پندرہ ہجار روپے کی جمانت دھنراسی بھی جمع کرتا ہے उس کو پندرہ ہجار کی جمانت دھنراسی جمع کرنی پڑتی ہے تو جمانت دھنراسی کیوں جمع کرنی پڑتی ہے کیونکہ اگر کوئی بھی پرتیاسی کل پڑے بیدھ متوں کا one by six بھاگ اگر نہیں حاصل کر پایا ہے تو ایسے پرتیاسی کی جمانت راسی نیرواشان آیوگ دوارہ جت کر لی جاتی ہے پھر اس کو واپس نہیں ملتی ہے اگر کوئی پرتیاسی بھلے چنان ہار گیا ہو اگر وہ one by six بھاگ کر وہ مدان حاصل کر لیا ہے تو اس کو جمانت راسی واپس دے دی جاتی ہے دوستوں اس کے بعد راشت پتی کے پرچے کی جانچ ہوتی ہے اگر پرچے میں راشت پتی کا پرچہ صحیح پایا گیا تو اس کو پرتیاسی پت کے لیے بھونسکت کر دیا جاتا ہے اب اگر وہ پرتیاسی پت کے لیے راشت پتی پرتیاسی پت کے لیے بھونسکت کر دیا گیا تو نیرواشان آیوگ اس راشت پتی پرتیاسی کو چودہ دن یا دو سپتہ چودہ دنbreaking دو سپتہ کا سمائے چناؤ پرچار کرنے کے لئے نیرواشان آیوگ دورہ دیا جاتا ہے چودہ دنیا دو سپتہ کسی ایک جام میں پوچھا بھی تھا کہ راشت پتی پت کے پرتیاسی کو چناؤ پرچار کرنے کے لئے کتنے دن کا سمائے دیا جاتا ہے تو آپسن میں لکھا ہوا تھا دو سپتہ تو جو لڑکوں نے دو سپتہ ہمیں ٹک کر کے آئے ہیں ان کا آپسن صحیح ہو گیا ہے اور جو دوسرے میں لگا کے آئے ہیں وہ گلت ہو گیا ہے تو دو سپتہ یا چودہ دن دونوں میں سے جو بھی لکھا ہو دونوں نہیں لکھا رہے گا صرف ایک ہی لکھا رہے گا چودہ دنیا دو سپتہ لکھا رہے گا اس کے بعد راشت پتی کا چناؤ پرچار جب چودہ دن کورا ہو جاتا ہے تب اس کے بعد جسٹ اس کے 48 گھنٹے بعد راشت پتی کے نیرواشان کی پدھتی شروع ہو جاتی ہے راشت پتی کا نیرواشان ہوتا ہے تو دوستوں راشت پتی کے نیرواشان میں کون کون سے لوگ بھاگ لیتے ہیں تو آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ راشت پتی کے نیرواشان میں کون کون سے لوگ بھاگ لیں گے تو راشت پتی کا نیرواشاک منڈل راشت پتی کا نیرواشاک منڈل منڈل اس راشت پتی کے نیرواشاک منڈل میں لوگ سبحہ اور راج سبحہ کے کیول نرواچی سدس ہی بھاگ لیتے ہیں لوگ سبھا اور راج سبھا کے کیول نرواچی سدس جو لوگ سبھا میں راشت پتی دوارا دو آنگل بھارتی سمدائیت عبیقتی منونیت کیا جاتا ہے اور راج سبھا میں جو سات چھتروں سے بارہ ممبر راشت پتی دوارا منونیت کیا جاتے ہیں ان ممبروں کو ان سدسوں کو راشت پتی کے نرواچک منڈل سے دور رکھا گیا ہے وہ لوگ راشپتی کے نرواچک منڈل میں سامل نہیں ہوتے ہیں ان کو باہر لکھا گیا ہے اور راجیوں کے بیدھان سبھاؤں کے کیول نرواچی صدس سبھی راجیوں کے بیدھان سبھاؤں کے کیول نرواچی صدس آپ لوگوں کو نرواچی صدس جرور یاد اکنا ہے اگر نرواچی صدس جس آپسن میں نہیں لگا ہے اس آپسن کو بالکل نہیں ٹچ کریے گا جس میں نرواچی صبد لگا ہو اسی آپسن میں آپ کو مارنا ہے تب ہی آپ کا انصار صحیح ہو سکتا ہے کیون نرواچی صدس اور دلی اور کڑچیری مدھان صبح کے سب ہی نرواچی صدس راشپتی کے چناؤں میں بھاگ لیتے ہیں دوستوں جب یہ لوگ سارے ممبرز اوڑ دے چکے ہوتے ہیں راشپتی کو تو اس کے بعد پھر راشپتی کے مدگڑنا راشپتی کے پت کے پرتیاسی کے اوڑوں کی مدگڑنا ہوتی ہے مدگڑنا کس پرکار سے ہوتی ہے آئیے دیکھتے ہیں پہلی بات تو راشپتی کا نرواچن ایکل سنکرمنی مد پرنالی دوارہ کیا جاتا ہے کوئی بھی اگر صدس راشپتی کو اگر اوڑ دینے گیا ہے اوڑ ڈالنے کے لیے گیا ہے تو وہ وریتہ کرم میں اپنی اوڑ ڈال کر کے آتا ہے وریتہ کرم میں اوڑ ڈال کر کے آئے گا نمبر ایک نمبر دو نمبر تین جس کو وہ چوچ کرنا چاہتا کہ پہلے نمبر پر ہم اس کو چاہتے ہیں دوسرے نمبر پر اگر یہ نہیں بن پا رہا تو یہ بنے تیسرے نمبر پر اگر یہ نہیں بن پا رہا تو یہ بنے اس پرکار سے وریتہ کرم میں اوڑ ڈال کر آیا جاتا ہے جب اوڑ اوڑ پڑھ چکی ہوتی ہے تب اس کے بعد مدگڑنا ہوتی ہے مدگڑنا میں پھر بیدھائکوں کا اور سنسدوں کا مطمول نکالا جاتا ہے تو جیسے کہ اگر دیکھیں ایک بیدھان سبح سدس کا مطمول لے کا مطمول لے برابر اُس راج کی کل جن سنخیہ اُس راج کی کل جن سنخیہ بٹا بیدھان سبح کے نیرواکیت سدس سنخیہ سدس سنخیہ گڑے ایک بٹا ایک ہجار یا کبھی کبھی بھاگے ون تھاوجینٹ یا ایک ہجار لکھ کر کے آتا ہے تو بات یہ کہی ہے چاہ ایک بٹا ایک ہجار لکھ کے آ جائے چاہ بھاگے ایک بٹا سوری چاہ بھاگے ایک ہجار کوئی دکھ کر نہیں ہے تو اُس راج کی کل جن سنخیہ بٹا بیدھان سبح کی نیرواکیت سدس سنخیہ جیسے مالیجی کی ہمارے اُتر پردیش بیدھان سبح سے کوئی بھی بیدھائیق راشپتی کے نیرواکیت میں اوڑ دینے کے لیے گیا سامل ہوا تو اُس بیدھائیق کے ایک سدس کا مطمول نکالیں گے کہ ایک بیدھان سبح سدس کا مطمول کتنا ہوتا ہے تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی راشپتی جی کا چنان ہوا اور جب ان کی مدگڑنا ہوئی تو مدگڑنا میں دو ہزار ایک کی جنگڑنا کا آدھار بنایا گیا ہے دو ہزار ایک کی جنگڑنا کو آدھار بنایا گیا ہے تو اُس سمیں ہمارے اُتر پردیش کی اکل جن سنگھیا سولہ ایک سٹ ست آنβے نو سو اکیس یعنی سولہ کرون ایک سٹ لاک ست آنβے ہزار نو سو اکیس بٹا بیدھان سبا کی نیروا چی سدس سنگھیا یعنی چار سو تین اور گنے ایک بٹا ایک ہزار گنے ایک بٹا ایک ہزار اب ہم اگر اس میں سے اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو ڈیوائیڈ کرنے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اگر ہم اس 1000 کو اس میں ملٹیپلائی کر لیں تو یہ ہو جائے گا اب اگر اس کو ڈیوائیڈ کریں گے تو ایک سدس کا مطمول جو نکلے گا لگ بھگ 41 41 نکلتا ہے ایک سدس کا مطمول 41 اب یہ تو ایک سدس کا مطمول ہے نکل آیا اب اس ایک سدس کا مطمول میں ہم کیا کریں گے کہ 403 403 اگر نہیں ملٹیپلائی کرتے ہیں تو جتنے بیدھان سبہ کے سدس راش پتی کے نیروا چن میں اوڑ دینے کیلئے گئے ہوں گے اتنی سنکھیا کا ہم اس میں ملٹیپلائی کر دیتے ہیں مال یہ کہ 403 لوگ سبھی لوگ گئے ہیں تو ہم یہاں پر 403 سے ملٹیپلائی کر دیتے ہیں جو بھی یہاں پر آنسر آئے گا وہ جو بھی آیا xyz آپ لوگ کر کے دیکھ لیجے گا وہ سبھی پورے بیدھان سبھا سدسوں کا مطمول نکلے گا پورے بیدھان سبھا سدسوں کا مطمول نکلے گا اب اسی پرکار سے ایک سنسر سدس کا مطمول ہم نکالتے ہیں ایک سنسر سدس کا مطمول کیسے نکالا جاتا ہے یہ کوششن پوچھا گیا ہے کسی اگزام میں اور اس فارمول کا جرور آپ لوگ یاد رکھئے گا ایک سنسر سدس کا مطمول ایک سنسر سدس کا مطمول برابر سبھی راجیوں کی بیدھان سبھا کے سدس کے مطمول کا یوگ مطمول کا یوگ بٹا لوگ سبھا پلس راج سبھا سبھا کیول نیروا چید سدس کی سنخیہ سنخیہ اب ہم دیکھتے کہ لوگ سبھا میں 543 اور راج سبھا میں 233 یہ نیروا چی صدر سنخیہ ہے اس میں دو بیکتی انگلو انڈیان کے ہوتے ہیں جنے راشت پتی مہد نیوک کرتے ہیں اس ان دو بیکتیوں کو راشت پتی کے نیروا چک منڈل سے باہر کر دیا گیا ہے تو اس پرکار سے ٹوٹل کتنے ہو جائیں گے سات سو چھی اتر یعنی جتنے بھی 29 راج ہیں اور دو سنگ ساسیت پردیش ہیں ان کے سبھی بیدھان سبھا کے سدش کا مط مول نکال کر کے ٹوٹل کر دیتے ہیں اور اس ٹوٹل کو ہم یہاں پر لکھتے ہیں اور اس میں سات سو چھی دوسرے دوسرے میں آپ لوگوں کو اس کا پارٹ ٹو لے کر آؤں گا اور اس کو بہترین طریقے سے بتاؤں گا اور مجھے یہ آسا ہے کہ آپ لوگوں بہت بہت اچھے لگی ہوگی اچھے سمجھ میں آیا ہوگا اور اس ویڈیو کو ادھک سے ادھک سبسکرائب کریے اور شیئر کریے گا بہت 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 دھنے واد آپ